دوستو مشہور گائیک دیونگت صدوم اسے والا کو بھلا کو نہیں جانتا اپنے گانے و ویکتیتوے کے لیے دنیا بھر میں جانے والے صدوم اسے والا کو دنیا سے الویدہ کہے لگ بگ ایک مہینے سے زیادہ کا سمیں بیٹھ چھپا ہے مگر ابھی تک ان کے پریوار کے ساتھ ان کے چاہنے والے بھی اس گم سے اُبھر نہیں پا رہے جس ماتا پتا کا ایک لوتا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے اس پر کیا بیٹھتی ہے اس کا انتازہ صرف وہی لگا سکتا ہے ایسے میں صدو کے پتا نے صدو کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں پتا بلکور سنگھ نے صدو کو لے کر کیا بھاپناتمک ویان دیے صدو کا نیجی صوبہ ہو ہی کچھ ایسا رہا ہے جس کا ہر کوئی مرید ہے خاص طور سے صدو کے گاؤں و پنڈ والے لوگ اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں تب ہی تو وہ صدو کے گم سے اُبھر نہیں پا رہے کیونکہ صدو کے صوبہ ہو ہی کچھ اتنا شاندہ رہا کہ لوگ اس کی یاد کو بھولا نہیں پا رہے اتنا مشہور گائک ویکتی ہونے کے باوجود صدو کی اوپر اپنے اس پیشن کو لے کر کوئی گرور یا گھمن دیکھنے کو کبھی ملا ہی نہیں وہ ایک عام گرامیڑ کتنا ہی اپنے جیون یاپن کرتا تھا اس کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل ملاو اتنا سماننے تھا کہ کوئی سامنے سے دیکھنے والا تیسرا بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا ویکتی ہوگا جس بات کی چھاپ ان کے گاؤں والوں پر بھی نظر آتی ہے وہ بھی انہیں دلوجان سے پیار سمان دیتے تھے تب ہی تو صدو کے جانے کے بعد بھی آج بھی صدو ان کے دلوں پر راج کرتا ہے صدو اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا جس کارن اس کے ماں باپ پریوار والے بھی گم سے اُبھر نہیں با رہے ان کے ماتا پتا کا رو رو کر برا حال ہے انہوں نے براشاسن و سرکار سے اپیل بھی کی ہے بس ایک مانگ ہے کہ ان کے بیٹے کو نیائے ملے اور سبھی دوشیوں کو جل سجل کڑی سے کڑی سزا دی جائے صدو کے پتا کئی بیان میں کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے صدو کو لگ بھگنے والے پانچ چھ سالوں تک زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے گانے اس کی چیزوں و تمام چیزوں کے مادہم سے وہ صدو کی یادوں کو سہجگر رکھنا چاہتے ہیں ایسے ہی اب پتا بلکور سنگھ صدو نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ صدو کے کپڑے پہنیں گے اس کی یادوں کو سہجگر رکھیں گے تاکہ وہ صدو کے کپڑے و تمام چیزوں کو یوز کرتے ہوئے صدو کی خوشگو اس کی روحانیت کو اپنے اور اپنے پریوار کے محسوس کر سکیں اسے زندہ رکھیں دوستو ایسے ہی بیک فوٹو میں صدو کے کپ اور پگ پہنے نظر بھی آئے اور صدو کی یادوں کی آنکھوں سے آنسو بن کر چھلک اٹھیں دوستو جس ماں باپ کا ایک لوٹا بیٹا اس جوانی کی عمر میں دنیا سے الویدہ کہ جائے ماں باپ پر کیا بیٹی ہوگی اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے ایسے میں پتا کے اس بھاو نادمت پہل پر آپ کیا کہنا چاہیں گے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل پبلک انفلوینسر کو ضرور سبسکرائب کریں اور چینل کو زیادہ سزادہ لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں شنید